ہیلو گائز آج ہم بنائیں گے کشمیری ربڑی اور جب یہ آپ ہمارے میتھرڈ سے بنائیں گے تو بلکل ہلوائی سے بہتر ربڑی بن کے ریڈی ہوگی اور یہ بلکل ہائیجینک وے میں بنے گی ربڑی کیونکہ اسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوگا اور اپنے کچن میں بنایا ہوگا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کشمیری ربڑی جوی کے ساتھ چینل پر آپ سبھی کا استقبال ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کریں گے کشمیری ربڑی جو بہت ہی جلدی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو ہم نے دو لیٹر فل فٹ ملک بوائل کر کے فلیم آف کر دیا ہے فلیم آف کرنے کے بعد ہم نے ایٹ کرنا ہے ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر ہاف ٹی سپون سیفرون سٹرینڈز یعنی کی کیسر کے دھاگے ہاف ٹی سپون اور الائچی پاوڈر ہاف ٹی سپون ایٹ کر کے ہمیں اس طرح سے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس دینے کے بعد فلیم آن کر دیں گے ہم فلیم آن کرنے کے بعد 250 گرام شکر آٹ کر دیں گے پاو کلو شکر آٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ پروسس ہم نے فلیم کو سلو کرتے ہوئے کرنا ہے مینوائل ایک مگ میں ہم آٹ کر لیں گے 3 ٹی سپون فل کسٹڈ پاوڈر یعنی کی 3 چائے کے چمچ فل کسٹڈ پاوڈر آٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی میں آٹ کر دیں گے 3 چائے کے چمچ فل کسٹڈ پاوڈر اور روم ٹیمپریچر وارٹر آٹ کرتے ہوئے اسے تھک پیسٹ بنا کے آسائیڈ رکھ لیں گے لامس فری پیسٹ ہونا چاہیے آسائیڈ رکھ لیں گے اور ہم جو دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھے تھے اسے چلاتے جائیں گے اسے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے ورنہ بوٹم پہ ملک سٹک ہو جائے گا تو اس طرح سے بوائل ہونے دیں گے بہت ہی مزیدار کشمیری ربڑی بنتی ہے اس طرح سے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے دیکھئے اچھے سے ملک بوائل ہو رہا ہے تو اب ہم ایک ہاتھ سے چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ہم نے جو مکسچر گھول لیا تھا کون فلور پاوڈر اور کسٹر پاوڈر کا نورمل ٹیمپریچر وارٹر سے ہم نے جو پیسٹ بنا کے ریڈی کر لیا تھا وہی پیسٹ ہم ایک ہاتھ سے دالتے جائیں اٹ کرتے جائیں گے اور ایک ہاتھ سے اس طرح سے مکس کریں گے اور دیکھئے اسے اچھے سے بوائل ہونے دیں گے اچھے سے پکنے دیں گے اچھے سے پکنے کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے اور دیکھئے کشمیری ربڑی ہماری بند کے ریڈی ہے فلیم آف کرنے کے بعد خووا اور ملائی ٹو فیفٹی گرامز ہم نے مکس کر لیا تھا ساتھ میں ملائی اور خووا دونوں بھی ہم نے ٹو ففٹی گرامز اچھے سے مکس کر کے ہم اس میں آٹ کر دیں گے ربڑی میں اور اسے اچھے سے مکس دے دیں گے کنڈنس ملک آٹ کر دیں گے ہاف کپ کنڈنس ملک آٹ کرنا ہے ہمیں یعنی کی ملک میٹ ہاف کپ آٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس دے دیں گے فلیم آف کر دیا تھا ہم نے تو چلیے مزیدال ربڑی کشمیری ربڑی بن کے ریڈی ہے تو اب ہم اسے چلٹ کر لیں گے ریفریجریٹ کر لیں گے اور اسے ہم نے سرف کیا ہے ایک بول میں اور اس پہ ہم نے گانش کر لیا ہے کاجو اور بادام سے آپ آپ کے من پسند ڈرائی فروٹس آٹ کر سکتے ہیں اور سیلور پیپر بھی ہم نے آٹ کیا ہے چیریز آٹ کر لیں گے جی ہاں کشمیری ربڑی میں چیریز آٹ کرنی ہوتی ہے جو بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس کشمیری ربڑی بن کے ریڈی ہے تو چلیے اب ہم اسے نوش فرمائیں گے آپ چاہے تو چیریز سائز میں تھوڑے سے چھوٹے چاپ کر کے بھی آٹ کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھئے بہت ہی مزیدار کشمیری ربڑی ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہیں آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے بہت ہی